نواز شریف صاحب نے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہا تھا جب ابھی وہ یعنی ان کی ایمکیوم سے بن نہیں رہی تھی تو کیا سنیں ایمکیوم کو کلیر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو اور پاکستان کے عوام میں یہ بھی ثابت کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ملٹنٹ ونگز کے ذریعے سے اسکری بازو کے ذریعے سے وہ دہشتگردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں دہشتگردی معاف کیجئے گا میں بات سچ کرتا ہوں دہشتگردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایمکیوم نے سیاست میں قدم رکھا اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشتگردی والی سیاست نہیں تھی اور کراچی کا آمن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایمکیوم کا وجود ہوا ہے یہ کیسا وزیراعظم ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے یعنی جب آپوزیشن میں ہو تو انہیں کہنا ہے ایمکیوم دہشتگرد ہے اور ان کی یعنی جب وہ آئے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو دہشتگردی شروع ہو گئی لیکن اب جب خود ان کی ضرورت ہے تو پرویز شیط کو بھیج بھیج کے ان کو میسیجز دے رہے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تاکہ ایمکیوم بچی رہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے پتہ نہیں یہ کس قسم کا کام ہے وہ الگ بات ہے کہ ایمکیوم کے رہنما جو ہیں وہ میاں صاحب کو اور میاں صاحب کے بھائی کو برا بھلا کہتے رہے اس کا جواب نہیں دے سکتے میں سناوں گا نہیں بار بار وزیم اختر نے جو الفاظ استعمال کیے کیونکہ اس میں مریم کے لیے بھی انہوں نے کی ہے اور وہ بھی بہرحال ہماری عزت بھی ہیں سب کی عزت ہے لیکن یہ ہے کہ اس لیے میں ابھی وہ نہیں سنا رہا لیکن ذرا کچھ احساس کریں کچھ خیال کریں صرف اپنا افسار عالم کے تھو مجھے نوٹسز نہ بجوائیں اور جواب دے عوام کو کہ وہ کون سے ایک سو بیس پولیٹیشنز ہیں جس میں دو کابینہ کے وزیر بھی ہیں ڈیلی ٹائمز کی سٹوری کے مطابق روزنامہ پاکستان کی سٹوری کے مطابق کہ جن کے اوپر جنرل راہیل نے آپ کو کہا ہے کہ یہ انتہائی کرپ ترین لوگ ہیں اور ان کے اوپر ایکشن ہونے ہیں اور میاں نواز صریف صاحب ایکشن کرنے سے گریز کریں اور قانون ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سٹیزنز ہیں شہری ہیں جس میں سیلیبرٹیز ہیں ہمارے میجر سیلیبرٹیز ہیں ان کو حراسہ اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ میرا نام باشر لکمان ہے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں حمزہ علی عباسی عارف عمید بھٹی اور سعید قاضی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے یہ بڑی کلیر ایک اب ڈیریکشن ہے جناب کہ اتنے دن سے جو ایمکی ایم کا پھٹا ہو رہا ہے دراصل یہ مستملی قنون کے ایمہ پہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے اور وہ کوئی اس کے لیے حل بھی نہیں دیا نا انہوں نے اس لیے ہو رہا ہے تاکہ پینیما پیپرز کے اوپر اور حکومت کی جو کرپشن ہے اور بیڈ گووننس ہے اس کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹی رہے ہاں لیکن میں ان کی ایک بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں پی ایم صاحب نے جو ایم پی ایم کے بارے میں کہا مگر ایک بات انہوں نے یہ ایک جیسے ہم پروگرام میں آپ کے بات کر چکے ہیں کہ جو تین بڑے اہم تحفے تھے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاناما اس طرح سے اس گوئنگ ٹو گو اوے جس طرح سے یہ پیس آف لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں کہ جو پیچھے ہے اس کو ختم کریں اور آگے سے پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو اس طرح سے ہمیشہ یہ کچھ سال سے دو چار دس سالوں بعد ایک ایم نیسٹی کی سکیم لے آتے ہیں کہ جنہ آپ پچھلے کر لیں آہ ان کو تو میرے خیال میں it's not going to go away بہت سے issues ہیں بہت سارے پیسے وہ قانون بھی جو بلکہ بتائیں گے ہمیں آپ جو میں دیکھتا ہوں ابھی حمزہ علیہ باسی بھی میرے ساتھ ہیں حمزہ علیہ باسی آپ کے اوپر سنن نوٹس آگیا ہے اور آپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر تو آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ بھی ایک بیان دے دیں کہ ٹی او آرز بنائی جائیں اور میری مرضی کے مطابق بنائی جائیں اور اپنے آپ چھے ممبران کا اعلان کر دیں کیونکہ سنت نواز شریف تو موجود ہے اس سلسلے میں آپ کر سکتے ہیں یہ ایک تو مباشر بھائی thank you for having me on the show اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ بحث یہ important ہے کہ جو یہ قانون بنایا گیا اور اس کے تحت جس طرح آپ یہ individuals کو target کرنا شروع کر رہے ہیں نیوز sources کو نہیں کر رہے ہیں کہ لیٹس اپوز اگر کوئی نیوز غلط بھی ہے تو ان نیوز sources کو target کرنا سایی ہے رہا دن کہ وہ individuals جو ان کو court کر رہے ہیں ان کی اپنی حکومتی MPA کا بچ بات کہہ رہی ہیں ہنہ بات صاحبہ 3 آگست کو کہتے ہیں بچے غواہ ہو رہے ہیں اور position کی بھی نہیں اللہ کا عذاب دیکھیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہکومتی MPA بھی ایک credible source نہیں ہے اگر وہ کو بات کرتا ہے آپ کے خیال بھی حکومتی MPA جھوڑ نہیں بولتے ہیں MPA جھوڑ نہیں بولتے یہ سارا رہن جھوڑ بولتے ہیں مہارے صاحب نے تو بھائی پر سب سے پہلے نوٹیں حین آباد صاحبہ کو بھیجیے آسفہ زرداری نے tweet کی اس کو بھیجیے اطلب وہ میرے خلاف زیادہ political بڑے صگرز ہیں جو ویب سائٹس پہ جتنا آیا ہے عذاب پر کہتے ہیں جی 900 نہیں 700 بچے گمشدہ ہوئے تھے آپ نے غلط صگر کوٹ کیا اللہ کا خوف کرے 700 بھی گمشدہ ہوئے کہتے ہیں اغواہ بھی نہیں ہوئے گمشدہ ہوئے آپ نے یہ کیوں لکھا اغواہ ہوئے یہ تو ہماری پستی اخلاقی ہے اس کا اب حد پہنچ چکی ہے ایاد صادق صاحب کے بیان کے رد عمل میں میں نے یہ لکھا تھا جب ان میں کہا کہ بچوں کو اغواہ ہونا گمشدہ ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اور اصل اللہ کا کرام ہے ان کے اپنے بچوں کو کچھ نہیں ہوا نا جی اور مبشر بھائی اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں 900 کیوں لکھا آپ میں میں تو پوری بات سائی پہ 900 کیوں لکھا چلیں میں نے لکھ لیا جمہوریت میں جمہوریت اکومت کا کام ہوتا اس کی وضاحت کریں بار بار کریں تستفہ کریں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ انڈیویجوز کو نوٹس بھیجنا شروع کرنے کے جی آپ آگواہ آپ نے کچھ کہا یا معافی مانگیں یا ہم آپ کو پروسیکیوٹ کریں گے جس کی سزا تین سے سات ساز ہے پھر یہ پھر اس کو جمہوریت کہنا پلیس چھوڑ دیں آج ہم سارے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کنڈم میں رہتے ہیں اور اس کے یہ قوانین ہے میں بھی چھپ کر جاؤں گا لیکن جب تک ہم ایک بوگس نعرہ جمہوریت کا لگا رہے ہیں ہم ساری میں اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کروں گا یہ میرا رائٹ ہے اور اگر یہ کریڈبل نیوز نہیں ہے آپ آئیں ایکسپلین کریں اس کو گورنمنٹ کا کام ہے جواب دے ہونا گورنمنٹ کا کام ہے ایکسپلین کرنا اور اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو نیوز سورسز کو لیتے ہیں ایکشن جنہوں نے بات کی اپنی ایم پی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں جنہوں نے بات کی آپ بھی تو بریکنگ نیوز بناتے ہیں جب حکومتی نمہیندہ کوئی بات کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی نیوز دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو انہوں نے ویسی کہہ دی رانہ سرنسانہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے میرے سے اغوا کا گمشدگی کا جو بھی تھا وہ پسے پشت رکھ کے آپ نے ایشو کیا بنا دی ہے سائیبر کرائیم بل پاس کر کے کہ ہاؤ ڈے یو سے کہ جی نو سو بچے اغوا ہوئے تھے آپ نے فیر پھلا دی آپ نے دہشت پھلا دی یہ حالات ہوگی تو ان حالات میں ہم سوری میں تو کسی آنگل سے معافی نہیں مانگ رہا آہ جو کرنا ہے کر لیں اب کیا ہوتا ہے میرے ساتھ ہی رہیے کہ حمزہ آپ بھٹی صاحب سن رہے اے بسم اللہ الرحمنہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں حمزہ صاحب گزاریش ہے الطاف سین محبے وطن ہے میں اور آپ تو دہشت کرتے ہیں اس میں کون سی بات ہے اچھا صحیح پھر محبے وطن ہوئے ہیں وہ محبے وطن ہے اسوند یار والی محبے وطن ہے گزاریش یہ ہے کہ امیر کا بچہ چلے جائے تو اغوا ہوتا ہے غریب کا آدمی تو بچا رہا چلے جاتا ہے وہ سیر کرنے چلے جاتا ہے اگر اس کے دل نکال کے کوئی اضاف بھیج دے تو وہ ویسے ہی چینج کرتے ہیں جیسے آئل گھاڑی کا چینج کرتے ہیں غریب کا بچہ اگر اغوا ہوتا تو کون سی بری بات ہے یار وہ لا پتہ ہو گیا غریب تھا بھوک سے مرنا تھا کوئی دہشتگرد لے گیا ہوگا اس کو دہشتگرد بنا لے گا کوئی اس کے اضاف باہر بھیج دے گا تو لہذا میں سمجھنا ہوں حکومت حمزہ صاحب نے غلطی کی ہے حکومت بلکل ٹھیک ہے غریب کے بچے اغوا نہیں ہوتے گم جاتے ہیں بچارے امیر آدمی کا بچہ گھر سے باہر سیر کرنے بھی جائے تو ہائے اللہ لیٹ ہو گیا ڈھونڈو وائلس چل جاتی ہے بلییں کتے جانور بچے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں پوری کی بوری حکومت آ جاتی ہے آپ کے جو حکمران ہیں ان کے پوتوں کے پیچھے چھے چھے گھاڑییں چل رہی ہیں گدارش یہ ہے اس ملک میں آپ پیدا ہوئے کیوں آپ اگر حکومت کا حصہ نہیں ہے تو آپ دائشت کرتے ہیں اس میں دورہ کوئی نہیں ہے بھارت دیکھنا محبے وطن ہے ہمارا الطاف سینس ہمیں مودہ چکزہی جو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جو انڈیا میں پاکستان کے ہیرو کے خلاف زہر اگرال رہے ہیں وہ ہیرو ہیں نا ہم لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ تو قانون ہے ہی کوئی نہیں پاکستان میں حمزہ صاحب کو فانسی لگ جانی چاہیے میں اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں بھی فانسی لگ جانی چاہیے کیوں جی کئی صاحب دیکھیں انہوں نے غریبوں کے بچوں کے ذکر کیا اور یہ بات انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی تھی کیا ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کی گریب کے بچے کی حیثیت کیا جی ذکر کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ٹائم بیس کر رہے ہیں شو میں آپ بڑی صاحب پندرہ لاکھ بچے تو سڑکوں پر رہتے ہیں آپ کو افسوس ہونا چاہیے آپ غریب کے بچے کا ذکر کر رہے ہیں شوز میں پرائم ٹائم میں لوگوں کا موٹ خراب ہو جائے گا آپ کسی امیر آدمی کے بچے کی بات بتاتے ہیں امیر آدمی کا بچہ وہاں تو پوری مشین نہیں ہل جائے گی دنیا ہل جائے گی وہ تو ویسے باہر رہتے ہیں نا جی وہ تو بچودہ سال کی عمر میں جو ہیں وزڈز ہیں اتنی اتنی رقمیں کمال لیتے ہیں ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ بچوں غریب بچے کیا بات کرتے ہیں یہ آپ کی افیشل ان کی افیشل رپورٹ ہے پندرہ لاکھ بچے سڑکوں پہ رہتے ہیں تین کروڑ بچے سکول نہیں جا سکتے جو مارا آلہ تعلیم کا نظام ہے خود علاج آپ اسی فیصد لوگ نان سائنٹیفک علاج کرواتے ہیں تو میرے یہ ملک غریب کا نہیں ہے ابھی آپ کراچی میں خیال تھا کہ آپ کراچی کی بات کریں گے چلیں وہ بھی کراچی میں ستتر فیصد لوگ جو جہاں رہ رہے ہیں وہاں وہاں پہ پانی مافیا دیتا ہے بجلی وہاں پہ مافیا لے کے آر میں ابھی کراچی سے دوست سے بات ہو رہی تھی تو بیسیکلی ریاست نے اپنے فریضوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور آج کی سیاست کی لڑائی یہ ہے آج کیوں نہیں پلیٹیکل پارٹیز کی پیچھے لوگ پیچھے جا رہے کیونکہ ان کی بات کوئی نہیں کرتا ابھی عجیب اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں تو بیسیکلی آج دنیا بھر میں فریضہ عوام کا یہ ہے کہ انٹی پیپل جو سٹرکچرز قابض ہو چکے ہیں ریاستوں پر ان کو اوور تھو کرے میں آپ کو ایک چیز دکھا ہوں بڑے مجھے میں قادی سب سے اختصر دیکھیں پچاس زار سے زائد لوگ سڑکوں پہ سوئے صرف لاہور میں پچاس ہزار سے زائد اگر کو ٹراک ان کو کچل دیتا وہ کیوں پیدا ہوئے کیوں سڑکوں پہ سوئے وہ اتنے بد نصیم ہے کہ اپنا گھر بھی نہیں منا سکے سوالوں کو تو مرد ہے نا اب حکومران گولی بھی نہ چنائیں اور آپ مر بھی جاؤ پھر ان کو دو قصور ور ٹھہراؤ کیوں مرے ہیں اللہ سے زندگی بڑھا لیتے ہیں اب ٹھیک ہے نا حکومت نے صحیح کیا نا اس پرچے پہ کوئی عمل تو کیا نہیں کوئی تفتیش ہوئی ہے میری گزاریش ہے حکومت کو تو بیس کروڑ عوام کا قتل ماف ہے وہ کر رہے ہیں ہم پچان نہیں رہے ہم جان نہیں رہے ہم احمق ہو گئے ہوئے ہیں ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ تو قتل و غارت میں کوئی قصر نہیں چوڑے اگر راب نے جس کو سانس دیا وہ لے نہیں سکتے تو لہذا میرا خیال ہے حکومت کو یہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے جیسے پیسے بچانے کی ابھی اب ذکر کر رہے تھے کہ حکومت روزانہ دو چار ہزار بندہ مار سکتی ہے غریب فقیر مزدور بے بس بیسی شرکل سے ان کو اچھے نہیں لگتے یہ اچھے لگتے اب تو وہ ما شاء اللہ ان کو لیسنس مل گیا نا انسانوں کو قتل کرنے کا لہذا حکومت ٹھیک کر رہی ہے لگے رو میاں صاحب لگے رو حمزہ علیہ باسی رہے ہیں کہ پینما کے اوپر کوئی قانون نہیں بن رہا لوٹ کسوٹ کے اوپر کوئی قانون نہیں بن رہا سویس بینکوں میں سے پیسہ لانے کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا غداروں کو سزا دینے والے جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا لیکن سائبر لاو بل اور پھر یہ سارا کچھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی جائز تنقید بھی نہ کی جا سکے برشر صاحب مجھے بڑی حیرت ہوئی جو میں نے نیچے سگنٹرز دیکھے جو ایڈیشنل سیکیٹری پروسیکیوشن ہے پجاب کے اور مجھے چیز پہ حیرانی بھی ہوئی کہ ماشاء اللہ پوری گورننٹ مشینری ہوتی ہے نا بیروکریٹی مشینری ہوتی ہے وہ اس پاتھ پہ حرکت میں آگئی کہ ایک انسان امزالی عباسی میں نو سو بچوں کا ذکر کیوں کیا کاش اگر یہی ایفیشنسی دوسرے معاملوں میں آتی تو ہمارا ملک آج اس نحج پہ نہ پہنچتا اور میرا خیالہ بھٹی صاحب یا جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو ایزری نوٹس آ سکتا ہے آنے دیں آنے دیں مجھے نوٹس آتے رہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے جب مریم صفدر کے جو ٹرولز ہیں پی ٹرولز ہیں جب وہ گالیاں لکھتے ہیں اور مغلصہ جھوٹ میرے متعلق لکھتے ہیں میں فائیہ کو کمپلینٹ بھی کر دوں ایکشن نہیں ہوتا میرا اکاؤنٹ بھی ہے کو جائے پرچہ بھی ہو جائے اس پر ایکشن نہیں ہوتا لیکن اگر مریم صفدر کے باپ کی چوری پوائنٹ آؤٹ کروں ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ان کے پیٹ کے گیڑے سامپ بن جاتے ہیں اور وہ اب سار عالم کو استعمال کرتے ہیں اب سار عالم صاحب آپ نے دوبارہ جو نوٹس بھیجا میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ نے بجنیتی کے پر بھیجا آپ میں حمد ہے حوصلہ ہے تو یا بیٹھے آکے اور جواب دیں سامنے آکے عوام کے آگے جواب دیں آپ نے کن باتوں پر نوٹس بھیجا ہے میں بھی آپ کو ایک نوٹس بھیجا رہا ہوں انقریب اس کو کھولنے کے لیے تیار رہیے گا جی حمزہ مباشر بھائی ایک سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ حضرت یرمیہ ایک اللہ کے پیغمبر آئے تھے جن کو بائبل میں انگریزی میں جیرمیہ آتا جاتا ہے اور بخت نصر اس وقت بادشاہ ہوتا تھا عراق کا اور بنی اسرائیل کا تو وہ پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی پستیوں میں مقتلع تھی وہاں پہ رشوت عام تھی وہاں پہ جھوٹ عام تھا وہاں پہ بد اخلاقی عام تھی لیکن وہ ساری قوم اس چیز سے متفق ہو چکے بھی کہ ہم نے بخت نصر کے خلاف جو ہے تحریک جلانی ہے اور وہ بڑا ظالم ہے تو حضرت یرمیہ اے جرمیہ اور ان نے کہا کہ اس کے خلاف تحریک چلانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اللہ کی رحمت خود ہی برسے گی ہم ایسی قوم ہیں کہ جو آہ اونٹھ نگل جاتے ہیں لیکن زیرے گا تھا جاتے ہیں کہ ہماری یہ ہمارا ڈیوٹی ہے یہ کہ ہم اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کریں اور ہم اپنی غلطیاں ریلائز کر رہے ہیں کہ شاید ہم اتنا عرصہ چپ رہے ہم آج تک کرپشن کے لیے باہر نہیں نکلے تصور کے بچوں کا واقعہ ہو گیا ہم باہر نہیں نکلے بچوں کی ایک اگنا تنگز ہو گئی ہم باہر نہیں نکلے دو تین دن بات ہوتی ہے جیسے اب یہ میرے اوپر یہ پروسیکیوشن سے ایک لیکٹر آیا شاید دلسن دن بات ہوگی چار دن بات ہوگی ہفتہ بات ہوگی پھر ہم سارے چپ کر کے اور چیزوں میں لگ جائیں گے کہ بولی ووڈ کی ایک سلم آگئی ہے یا پاکستان میت جیت گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے بہت سے پشت چلی جائیں گے تو یہ موقع ہے جی کہ ہم اگر اپنے رائٹس کو خود ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سچتے کہ گورنمنٹ ہم ایکسپلائٹ نہیں کرے گی کر رہی ہے نا جی گورنمنٹ ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ کا جو پالتو لوگ ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی مجھے بہت ہے کہ ظالم کو ظالم مظلوم بناتا ہے جب تک آپ مظلوم بنے رہیں گے تو ظالم بھی ظالم بنا رہے گا تو وی ہاف تو سٹینڈ اپ فور اٹ اور آپ میڈیا ریفوز سٹینڈ اپ کر رہے ہیں میں میری جو آباز میں سٹینڈ اپ کروں لیکن مزید صاحب آپ ستہ سٹار ہیں اس مول کے اور آپ کے کروڑوں فینز ہیں آپ انشاءاللہ ڈڈے رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ میرے ساتھ رہیے گا ایک بریک کے بعد آتے ہیں عارف عمید بٹی قاضی سعید اور عمزہ علی عباسی میرے ساتھ ہی ہیں ٹیک اپ بریک بٹی صاحب یہ کیا خبر ہے کہ ایک سو بیس سیاستدانوں کی کرپشن کے پروفز لیئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میاں آباز سریف کو اور وہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جلدی میں کام کیا ایک سو بیس تو بہت کم ہے اگر اس میں پوری اسمبلی میں بیس نہ ہو تو یہ خبر تھی تو دوسری بات میری گزارش یہ ہے کہ کیا آٹھ سال ہو گئے ہیں کوئی ایک آدمی بتائیں کوئی ایک آدمی طاقتور جس کو سزا ملی ہو آپ کے پرائیم منسٹر پر کیا الیگیشن ہے پانچ مہینے سے کہ وہ ارب اور روپے باہر لے گئے اس کا جواب کسی ادارے نے ان سے مانگا ابھی آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو سمٹ ہو جا کہ پاکستان میں کرپشن برائی ہے ہی نہیں اگر آپ دکیہ نوسی ہیں آپ وقت کے ساتھ ترقی نہیں کر رہے تو اپنی اصلاح کریں اگر حکومت کرپشن کر رہی ہے یا کوئی طاقتور کر رہا ہے یہ اس کا حق ہے کیونکہ بیس کروڑ بھیڑ بکری ہیں جانور ہیں چند خاندان مسلط ہے اور ہمیشہ جہاں بادشاہت ہوتی ہے غلام ہوتے ہیں غلام ترقی کرنے نہیں دیتے کیونکہ غلام ترقی کر گئے تو ان سے سوال پوچھیں گے سڑکوں پہ آجے گے تو لہذا غلامہ نہ سوچ انگریز نے اتنے اس خطے پر نوکری کیا ہم نے ازاد نہیں ہونا لہذا میرا حالہ کرپشن کے خلاف آپ پروگرم بند کریں اور موڈی کی فیور میں پروگرم شروع کریں محمود جزگزے کے بیرے کو لے کے جائیں گے یا اپنا گیس کے فیور میں کروں گا وہ ان کو پسند رہیں گے وہ اپریشیشن لیٹر آئے گا آپ کو پھر دیکھیں یہ اگل کی تو آپ فیور کرنے ہیں اسی انجیو کے وہ روحی وہاں بھی رہے ہیں گزارش یہ ہے دیکھیں کہ ادھر اس بچارے اداکار پہ آ گیا ہے ہماری بہن مریم اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگی دے انہوں نے کہا تھا نہیں اللہ نے آپ کو اپنی بات کریں میری نہ کریں ہماری نہ کریں میری بیٹی کے لیٹھیک ہے میرے بیٹے کے لیٹھیک ہے میری گزارش یہ ہے کہ بتائے نا ان کا یہ ٹویٹ کیوں نہیں آیا کہ الطاب صلی اللہ نے غلط کہا ہے وہ کیوں آئے گا پروگرم شریف کس کا میں سے لے کے کیا تھا وہاں پہ یار دیکھیں وہ اتنے عرصے سے ہیں وہ سادش بھی نہ کریں وہ آپ کو خریدے بھی نہ تو کیا کریں کیسے حکومت کریں کیا کریں کیسے حکومت کریں جس طرح وہ حکومت کریں وہ ایسے ہی کریں گے آپ ہمیں ایک بات سمجھ لینے چاہیے کہ جو ایک یہاں کی رولنگ الیٹ ہے جو اس کے مفادات ہیں وہ این زد ہیں مجھے یہ ایک سو بیس افراد کے متعلق بتائیں ایک سو بیس افراد کے متعلق چھوڑیں یار بیس پکڑ کے دکھا دیں تین پکڑ کے دکھا دیں ایک سو بیس تو آپ نے بڑی لبی تفصیل تفصیل دے دی آپ نے بات یہ ہے کہ قانون کی وہ تعریف آج بھی ٹھیک ہے کہ یہ مکری کے جالے کی طرح ہے جو صرف چھوٹی مکری کو پکڑتا ہے یہ پاور ہول تو پھار کے نکل جاتے ہیں اور یہ ٹھیک کہتے ہیں آج بتائیں کوئی ادارہ ہے ایسا ایک ڈکٹیٹر نے پکڑ کے لائے بندے انہوں نے سارے ادارے آج آپ کی کوئی ادارہ جو ہے کوئی مجھے بتائیں ابھی بہت سارے کیس پڑھے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ نے منگوائی تھی ابھی کچھ عرصہ پہلے جناب وزیر داخل صاحب تشریف لائے تھے لہور ایف آئی اے کو جار کے گئے گئے ہیں کوئی پرانی تھوڑی بات چھ ساتھ مینے کہ یار تو آپ کچھ کیسوں کا کرتے ہی نہیں تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اور دوسری بات میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اس بات پہ کہ عوام اس لیے باہر نکلیں کہ ساگدار صاحب کو اٹھا کے جنگی ترین صاحب کو وزیر خزانہ بنا دیں شوپ ڈی پیپل ریل چینج انہیں بتائیں کہ جناب آئیں گلے کٹوائیں جس طرح آپ نے سیسٹی ایڈ سیسٹی نائن میں کٹوائے تھے گلے بار بار باہر آتے ہیں بار بار دھوکے دیتے ہو یار ان کو پھر کہتے ہو باہر نہیں نکلتے جب اوپر جاتے ہو اسمبلیوں میں سعودے کر لیتے ہو ان کے حقوق کے پہلے ان کا خون باتے ہو گلیوں میں اوپر جا کے بیٹھ کے پھر گفتگو محبت آپ عوام کو بٹرے کرتے ہیں یہ اسمبلی ہی بٹرے کر رہی ہے نا پھر اور کون کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی دفعہ لوگ باہر ہیں میں گن کے بتاؤں کتنی تحریکیں جنگی ہیں ہمزالی عباسی صاحب کتنی باری لوگ باہر ہیں جی اس کا حل یہ تو نہیں کہ باہر آنا بند کر دیں اگر دس ہفہ باہر آئے ہیں دس ہفہ دھوکہ ہوا تو گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر تو دھوکے دینے والے تو مطمئن ہو کے آپ کو دھوکہ دیں گے ان کے ریزسٹنس کے امکان ہی ختم ہو گا تو یہ تو میرے خیال سے کہ بڑی ہی غلط سٹرٹیجی ہوگی کہ جی کیونکہ ہم اتنی دفعہ دھوکہ ملا ہے تو اب ہم باہر نہیں نکلیں گے یا ہم انڈیفرنٹ ہو چکے ہیں تو اگر آپ انڈیفرنٹ ہو چکے ہیں آپ تو ٹوکلی ہنڈڈ پرسنٹ رحم و کرم پہ ہیں ان لوگوں کے جو پہلے بھی ایکسپلائٹ کرتا رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اور سب سے امپوزن بات پر آپ تو بھی کی بات کریں مجھے انتو سنتالیس سلے کے اب تک آپ سوائے ایک میرے خلی زلفکارلی بھٹو کے جن کو سیاسی طور پر فانسی دی گئی اس کے علاوہ کو مجھے ایک نام بتا دیجئے کسی پولیٹیکل ہائے سرکلز میں کوئی تین آپ مجھے نام بتا دیجئے ہماری سکسٹی نائن نیئرز آف اگزسٹنس کے اندر جن کو کرپشن پہ سزا ہوئی جن کو مارڈل ٹاؤن جیسے انچنینٹس پہ سزا ہوئی یا تو میں یہ مان لوں کہ ہمارے سکسٹی نائن نیئرز جو ہیں اس کے اندر کوئی کراپرلیٹ کھائی نہیں آئے سب بیوروکرات ٹھیک تھے سب سیاسددان ٹھیک تھے پتہ نہیں ملک اس نہج پہ کیسے پہنچ گیا یا تو پھر بہت کوئی there is something extremely wrong with our society کہ آج تک آپ مجھے تین نام نہیں بتا پائیں گے امیر اور باپل لوگوں کے جن کو ہمارے سسٹم نے آئے تک سزا دی تین نہیں بتا سکتے 69 years of existence تو اس طرح تو سر آگے نہیں چل سکتا اس طرح ملک نہ چل یہ مجھے بتائیں بٹی صاحب کے پرابلم یہ لگتی مجھے لگتا کہ جب بھی اپوزیشن حکومت کے خلاف کوئی موو شلاتی ہے سانیہ ایپی ایس ہو جاتا ہے کوئٹہ ہو جاتا ہے ایمٹی ایم ہو جاتا ہے اور وہ طوالت پکڑ لیتا ہے دیکھیں میری گزاریشہ آپ کو میں کرنے لگوں میں انڈیا کی سوچ لے کے مجھے کوئی اقتدار ملا میں اپنی بات کروں کسی کی نہیں اگر مجھ پہ برا وقت آ رہا میں انڈیا کا زندہ کے آگے جا رہا ہوں تو وہ مجھے بچانے آئیں گے یہ تو دوستی ہے نا اب دوستی کو گالی تو مت بنائے نا اگر انڈیا کا کوئی دوست کرائسیز میں آتا ہے آپ کے ایدھر اے پی تھی ہو جاتی ہے کراچی میں ہو جاتا ہے کوئٹے میں بلاسٹ ہو جاتا ہے کیوں نہ کرے بھئی انہوں کا دوست ہے جب آپ کے دوست پہ کوئی پرابلم آئے گی آپ اس کی فیور نہیں کرے جائے تو لہذا آپ پاکستان میں یہ تنگ نظروں کا ذہن ہے کہ پاکستان میں تو ناری ایک ہے کرپٹوں کا جو یار ہے وہ ہی صرف جینے کا حق دار ہے باقی چھوڑے ادھر کس کس کو عوضے ملے ہیں سرکاری مجھے بتا دیں اس کی کیا اس کا ماضی کیا تھا اس کا حال کیا ہے اس کو کس لیے عوضے دیئے گیا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سب کو آپ نے بٹھا دیا ادھر میری گزارش ہے نا آپ انڈیا پہ کیوں گلہ شکوا کرتے ہیں تو پھر امدرہ کس کے پیچھے نکلیں ہیں یہ تو آخری بات اللہ کا شکر ہے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ورنہ مجھے خوف تھا کہ کوئی امینڈمنٹ نہ آجائے جمہوریت کم ہوتا ہے نا یہ لا سکتی ہے کچھ بھی بھئی سوچ ہے عوام کی رائے سے آئے ہیں وہ تو اللہ نے تو بڑا کرم کیا کہ آخری نبی کو بھیج دیا ورنہ کوئی امینڈمنٹ نہیں آجاتی آپ کیا کر لیتے آپ نے یہ نہیں مانی امینڈمنٹ تیسری دفعہ وزیراعظم ہوگا اس کا بیس کروڑ عوام کو فیدہ ہوا ایک آدمی کو نہیں ہوا آپ بلیم کر دیتے ہیں ہر بات میں یہ ایک آدمی کے لیے ہوا بیس کروڑ عوام پہلے دو دفعہ وزیراعظم رہ چکی ہے اس ملک کی تیسری دفعہ اگر عوام کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تو ہمارے پیٹوں میں کیوں مرور پر چل رہے ہیں اگر بی اے پاسکہ کیا تو بیس کروڑ عوام پاکستان کے صدروں کو فیصلہ ہوا ہے تو لہٰذا غلط بات مت کریں پاکستان میں لوٹنے کا حصہ بنیں لوگوں کے بچے اگوا کریں امیروں کی غلامی کریں ان سے خوش آمد کریں اور باقیوں کو مارے دار یا خود دو نمری سمیر ہو جائیں تو سارے آپ کے غلام ہو جائیں بلکل اس میں تو ترقی یہی ہے کامیابی یہی ہے جتنا مردی حرام کھاؤ سور کھاؤ جھوٹ بولو بیس کروڑ عوام سے منافقت کرو کہ میں کشکول توڑ دوں گا میں تلیم عام کر دوں گا میں لنٹا ہوا مال واپس لاؤں گا آج آج کے دن ہمزہ پیسٹھ کروڑ ڈالر دوبارہ ورلڈ بینک سے ادھار مل گیا ہے اب پاکستان بلکل بینکرپسی کے دہانے پہ آ چکا ہے کسی بھی دن آپ بینکرپس ہو سکتے ہیں گوڈ گاوننس مبارک ہو یہ ریلائز کرایا ہی نہیں جا رہا کہ مومنٹ یو ریچ نائنٹی بلین ڈالرز آپ بینکرپس ہو جائیں گے گریس کی درہ یہ ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا اور یہ سوشل میڈیا مذہبی فرقہ واریت کھلا رہے ہیں یا جو قتل کی ڈھمکیاں دے رہے ہیں لوگ کو یا جو عورتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے حمزہ باتی نظر آ گیا کیونکہ اس نے ان غریب کو بچوں بھی بات کی دی بھٹی صاحب مینچن کر رہے ہیں اس ان لحاظ میں ان حالات میں سر آپ لوگ کو سلوٹ ہے آپ لوگ بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں نوئنگ ای فیکٹ کے حکومت کے حد تک گر سکتی ہے اپنے خلاف آوازوں کو سائلنس کرنے کے لیے اور باقی لوگوں کا بھی یہی فرض بنتا ہے حمزہ ابھی بزید گرے گی میری نالج میں اضافہ کر دیں سر مجھے ریالائز ہوا ہے آج کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دی مومنٹ یو سنگ کہ آپ اس سے زیادہ نہیں گر سکتے نیچے تو پھر بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں دس فٹ اور جگہ ابھی رہتی ہے تو ہمیشہ جب ہم نے سوچا کہ اس سے زیادہ حالات بتر نہیں ہو سکتے تو پتا چلا ہے کہ ہم غلط تھے اور اس سے بھی زیادہ حالات بتر ہوئے تو میں تو صحیح پاسٹ اور پریزنٹ کے ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں کہ ابھی شاید اور بڑے مرحلے ہیں جس میں حکومت کوئی نہ کوئی راستہ زبردستی دھونڈ لے گی کہ میں اور کس پتہ گر سکتی ہوں کیوں سعید کاریز نے یہ جو فارٹی سکس بلینڈ ڈالر ہیں سیٹ پیک کے یہ کرزہ ہے خاصہ مہنگہ کرزہ ہے اور یہ ڈیٹھ سے دو سال میں یہ بھی واجبہ لعدہ ہوگا ساتھ پیریس کلب کے سارے کرزیں حکومت اور دیکھیں بات بات یہ ہے کہ ہم میں پھر تھوڑا سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ اتبار کیسے دلائیں گے لوگوں کو ایک آج میں آپ میرے لیڈر ہیں میں جان تلی پہ رکھ کے باہر آتا ہوں آپ کے پیچھے تو آپ کو کچھ کمیونکیر کرنا ہوگا ہے میں ایک ایک فکر رہا ہے آپ کو لیڈر ہیں آپ نے حق کے لیے رکھ لیں میں یہ لیڈر کو چھوڑیں میں یہاں اسی جگہ آپ کے پروگرام کر رہا تھا اور میں نے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر سے پوچھا میں کہا کیا فرق ہے آپ کے اور ان کے اکنومک پالیسی کا فرق ہوتا ہے آپ اکنومک پالیسی پیرل لے کے آتے ہیں یہ اشرافیہ کی پالیسی ہے ہم عوام کی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ تو ہماری جو ہے پرائیوٹائزیشن پہ اور یہ جو سارا دو نبر کھانے کا طریقہ ہے اس پہ ہمارا اتفاق ہے برداد کر کے کوئی اور نکل گیا تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک پروگرام دینا پڑتا ہے کہ لوگ آپ کے بیچے آ جائیں یہ ایک سائنس ہے اور آ رہے ہیں لوگ باہر کونسے الیکشن کی بات کر رہے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں میں یہ جیلم کا میں پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں جب فواج چوہدری پہلے جیتنے والے تھے تو آپ نے الیکشن پوسٹ پون کرا دیئے کہ الیکشن کمیشن کے عراقین پورے لیت ایلیکشن نہیں ہو سکتا ایک منہ سٹنگ گورنمنٹ آج بھی وہ آپ پورا پاکستان اور پاکستان کی انتظامیہ فواج چوہدری کو ہرانے پہ لگی ہوئی ہے تب بھی وہ شیئر آدمی جو ہے وہ تقریبا پچاس زار سے زیادہ ووٹ لے گیا میں تک کہ یہ ستر ازار سوری ستر ازار ووٹ لے گیا یہ کون سا اپنا مغیر صاحب گستاخی میں آپ کو توک رہو میں آپ کو بتاؤں فواج چوہدری میری کتاب میں الیکشن جیت چکا ایک گستاخی میں آپ کو رہو ادھر قائد اعظم کو لے آئیں زندہ کر کے مجودہ حالات میں ان کو الیکشن لڑا ہے لہور میں اگر ان کی زمانت ضبط نہ ہو جائے اس حکومت سے تو گردن میری زیبا کر دے قائد اعظم کو لائیں ان کی ضرور خیر آپ پہ چھہرے لی زمانت ضبط کرا دے گا نہیں نہیں یہ سسٹرم رہے آپ کا الیکشن کا طریقہ کر یہ رہے یہی طاقتور لوگ رہے ماضی میں دیکھیں نون لیگ کو سترہ چودہ میس ہیٹے ملی ہوئی یا پیپرز پارٹی کو ملی ہوئی یا تو بس جس کے پاس مشینری ہے وہ الیکشن جیتا لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپوزیشن کی پارٹی ہے پی ٹی آئی وہ اس کو زبادہ سکراج تحسین دینا پڑے گا کہ ایک ایک ازار ڈیڈیڈیڈ ازار ووٹ سے آ رہی ہے اس نامسائد حالات میں حمزہ اب اگر الیکشنز میں ہر وقت ہی ریگنگ ہونی ہے تو ہمارے پاس کیا چاہ رہے گیا سوائے بار آکے احتجاج کرنے کا ممشور بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب جھوٹ کو بھی بار 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 بولا جائے تو وہ آپ کو سچ لگنے لگتا ہے تو ریگنگ انفورچنٹی ہماری قوم کی وہی عادت ہے کہ جب مسئلہ ہاتھ تھا تو ہم سارے ریگنگ ریگنگ کر رہے تھے اور جب وہ مسئلہ ہاتھ نہیں رہا تو لوگ کہتے ہیں یار اچھا ریگنگ کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیں کوئی نئی بات کریں یہ ریلائز کرتے ہوئے کہ جو چار ہلکے خان صاحب نے اور یہ میں بڑا ایک پولٹیکل ہو کے کہہ رہا ہوں آپ ان کو نہ بھی سپورٹ کریں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ چار ہلکوں میں سے تین جو ہے وہ یار آپ حمزہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار آپ آپ اصل میں عمر میں بہت چھوٹے ہیں جوان ہیں آپ کا خون گرم ہے میں آکہ بتاؤں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں میں نے ایویڈنس دیا خود ایویڈنس دیا ویڈیو ایویڈنس دیا کہ ساتھ رفیق نے دانلی کی ہے ایک سو انتالیس ہزار انانچاس ہزار جالی ووٹ اس کے حلقے میں پڑے ایک سو انانچاس ہزار ووٹ اگر انکاؤنٹڈ ہیں تو وہ جالی ہیں اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن یہ سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے آپ کتنی معصوم باتیں کر رہے ہیں محقف کی تاہید ہی کر رہا ہوں کہ آپ کے ایویڈنس لانے کے بعد اور پھر جب کوٹس اور افیشل اتھارٹیز نے میں ڈسکولیسائی کر دی ہے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ چاروں کے چار جو تھے ان میں ووٹس ویریفائی نہیں ہو رہے کوئی پتا ہی نہیں ہے ڈلے ہیں نہیں ڈلے ہیں صحیح ڈلے ہیں غلط ڈلے ہیں اور یہ تھا ہمارا نیشنل الیکشن جس پہ ہمارے قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد بھی لوگوں کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یار کیوں رگنگ رگنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہم لوگوں کا قصور ہے اور ایک مبشر بھائی ریکویسٹ اور ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کلیکٹیو ریزسٹنس کے یار اتھا کوئی پولٹیکل لیڈر سامنے آئے گا تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے ایک ہوتی ہے آپ انڈیویجل طریقہ نکالتے ہیں ریزسٹ کرنے کا آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے شو پہ بیٹھ کے اس چیز کے بارے میں آواز اتھا رہے ہیں مضمت کریں میرا طریقہ اور آپ بٹی ساتھ اتنے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایک جرنلسٹک کریئر ہے ہم شور آپ لوگوں کو بھی بڑی لفافہ کی آفرز آتی ہوں گی کہ آپ ہماری سائٹ پہ ہیں گورنمنٹ کی آپ کو بھی کروڑوں اور وہ مل سکتے ہوں گے لیکن آپ وہ نہیں کر رہے ہیں میرے انڈ پہ میں ایک ایکٹروں فلمیں بناتا ہوں میرا کوئی کام نہیں ہے یہ چیزیں کیوں حمزہ صاحب آپ کو میں اوفیشل ہی بتا سکتا ہوں کہ مجھے منسٹری کی آج چکی ہے کوئی ایسی بات نہیں بٹ اللہ کا کرم ہے جو رات قبر میں ہیں وہ باہر نہیں ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور جو ہمارے رزق ہمارے لئے لکھا ہو ہے وہ کوئی مائی گلال چھین نہیں سکتا حمزہ لیے باسی عارف عمید بٹی اور سعید قاضی میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد ٹیک ایک بریک جب آپ بریک پہ دے تو مجھے ایک میسج آیا ہے کہ بونوں کی بستی میں قداب اور شخصیات کے پیر کاڑ دیا جاتے ہیں تاکہ وہ بونیں ہو جائیں بڑی صاحب مجھے یہ حمزہ لیے باسی پہ جو کیس ہوئے مجھے سمجھ نہیں آگا کیونکہ آپ نے اتنی کرائیم کی بیٹ کی ہے ایک ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی مقدمہ ہی نہیں ہوا تو پروسیکیوٹر کیسے آگے بیچ میں پروسیکیوٹر کا بیسیک کام ہوتا ہے مقدمے کے اندراج کے بعد پولیس کی معاونت کرنا یہ ہسٹری ہی بنائے جا رہے ہیں قسم خدا کی انبلیویبل کام ہو رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے اس ملک میں سو لوگوں کو گولییں مارنا جرم نہیں ہے پروسیکیوٹر جس کا لنک ہی کوئی نہیں ہے مقدمے کے اندراج کا پتہ نہیں کیا کیا قانون بناتے رہتے ہیں بیٹھتے ہیں سادشیں کرتے ہیں اور پاکستان کے خلال قانون بناتے ہیں کیا انہوں نے یہ بتایا ہے پروسیکیوٹر دپارٹمنٹ میں کہ حمزہ علیہ باسی آپ نے کہا نو سو ہم آپ کو سات سو کی لسٹ دے رہے ہیں کہ یہ اگر ان کے علاوہ کوئی ہیں تو ہمیں بتائیں یہ کیسے کہہ دیں گے کہ آپ کا فگر کالتا ہے گزارش کیا ہے ان بیوکوپوں نے یہ سمجھا تھا کہ حمزہ صاحب جو جو بچے غوا ہوتے ہیں ان کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں گن رہے ہیں ان کی کاؤنٹی گلت ہے اب یہ ان کی گلتی ہے اتنے بچے غوا ہوئے ہر گھر کے باہر یہ کیوں نہیں گئے انہیں کیوں نہیں سبتہ بچے غوا ہو رہے ہیں تو وہ جاہل مطلق ہے سارے بھائی آپ بندے تو گنو جاؤ مجھے پکر جانا چاہیے صبح گاڑی پکڑ کے اگر غریب آدمی کہا بچوں والی بات کریں آپ بچارے وہ آپ کو اور دوسرا یہ خمزہ صاحب ہمارے بھائی ہیں اداکار ہے ہمارے تاج ہے ہمارے ہیرو ہیں لیکن یہ پھندہ دراصل آپ اور ہمارے لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے آپ کو میں دونوں حضرات کو ایک چیز دکھاتا ہوں اور ناظریز دکھاتا ہوں کھرا سچ میں آپ بیٹے ہیں تو کوئی ہم نے اندر کی چیز تو دکھا نہیں ہے آپ کو سکرین پر ایک اگریمنٹ دکھاتا ہوں جو آئی بی نے انٹیلیجنس بیورو نے نیپ کے ساتھ کیا تھا تاکہ نیپ کے افسران کو کم قیمت پر پلوٹ الوٹ کیا جا سکیں وہ بھی نیپ کی انویسمنٹ کے بغیر آئی بی کے افسران انتہائی کرپشن میں ڈوبے پڑیں تب ہی ہمارے اور بٹی سے آپ کے فون ٹیپ کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے اور ان کے خلاف جس نے کاروائی کرنی ہیں اس ادارے کے افسران کو سستے پلوٹس رشوت کے طور پر دیے جا رہے ہیں اگر نیپ آئی بی سے مالی فوائد اٹھائے گی تو ان کے خلاف کاروائی کرے گا کون ان کی کرپشن پکڑے گا کون بارہ آگاز دوہزار سولہ کوئیڈشنل ڈیریکٹر نیپ تاریخ محمود بٹی نے تمام ریجنل ڈیریکٹرز کو ایک نوٹس جاری کیا جس پر انہوں نے کہا کہ آئی بی ای سی ایچ ایس اپنے ملازمین کے لیے اسلامباد میں ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی بنا رہی ہے جس پر انہوں نے نیپ ملازمین کو اس میں شامل ہونے کا کہا نیپ ہیڈکورٹرز کی طرف سے اس پروپوزل پر اتفاق کر لیا گیا اور آئی بی ای سی ایچ ایس نے کہا نیپ کے اور دوسرے تمام ملازمین کے لیے ٹرمز اور کنڈیشنز ایک جیسی ہی ہوں گی اور یہ بات صاف طور پر کہہ دی گئی کہ سکیم آئی بی کی ہے اور نیپ کو صرف سہولت دی جاری ہے نیپ ہیڈکورٹرز اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں دے گا لیکن نیپ ملازمین اپنے ذاتی ایکاؤنٹ سے ان پلوٹس کی ادائیگی کر سکتے ہیں تاہم نیپ کے ریگل ملازمین اس قیمت کے تحت اس میں نامزت ہو سکتے ہیں پلوٹس ٹوٹل قیمت ایڈوانس رقم کس کی رقم تین مہینے کے بعد یہ سب آپ کی سکرین پر میں دکھایا رقم کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ پندرہ پرسنٹ ایڈوانس باقی گیارہ اکسات میں دینی ہوگی اور جبکہ اگر اس ہاؤسنگ سائیڈی میں پلوٹس کی اصل قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو ساٹھ تیس کا پلوٹ جس کی قیمت اس لیٹر میں بیس لاکھ پچھتر ہزار دی گئی ہے اس کی اصل قیمت جو کہ ان کی اپنی ویب سائٹ پر دی گئی ہے وہ تیس لاکھ سے چھتیس لاکھ کے درمیان ہے اور ستر پیسیز کا پلوٹ جس کی قیمت اس خط کے ذریعے ستائیس لاکھ پچھاس ہزار دی گئی ہے اس کی اصل قیمت ستاون لاکھ کے در تک ہے چالیس اسی کا اسی طرح پچھاس نوے کا چھتر ایک سو بیس کا پلوٹ جو ہے وہ اس میں لاکھوں روپے کی چھوٹ اس میں دی گئی ہے اور یہ سب پلوٹس کی وہ قیمتیں ہیں جو آپ ان کی ویب سائٹ پر ویزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ نیب کے افسران کو جو پلوٹس دیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر بی بلوک میں ہیں اور شروع کے بلوکس مین لوکیشنز پر ہیں اور پھر ان کی قیمتوں میں دو ملین سے زیادہ کا فرق ہے کیا یہ نیب کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ نہیں تاکہ نیب آئی بی کے افسران جو کہ ان کے ڈی جی آئی بی اور جوئن ڈیریکٹر جنرل ڈیریکٹر جنرل فہد العصد کے زیر اثر کام کر رہے ہیں ان کرپٹ افسران کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جا سکے بٹی صاحب ابھی محترم حمزہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی تین نام بتانے کوئی تین نام جن طاقتوروں کو سزا ہوئی ہو گزارش یہ ہے آپ کے مجودہ سسٹم میں رہ کر میری ایک ہی گزارش ہے کرپشن برائی ہی نہیں ہے بھئی اس میں کیا برائی ہے قضی صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہی دندہ تو چل رہے ہیں سارے ادارے پرابٹی ڈیلر بن گئے ہیں مجھے بتائیں نا اگر آپ دیکھیں یہ اس سے پہلے جو ہیون ورکرز کا فنڈ تھا وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے تو اصل میں یہی کام چل رہا ہے اور یہاں پر ایک چیز باور کروائی جا رہی ہے اوپر کی جو ہے جو سب اداروں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یہ یہ کوئی جرم نہیں ہے یہ تحصر پختہ کیا جا ہے حمزہ علیہ باسی کیا یہ جرم نہیں ہے سر جرم تو ہے سو فیصد ہے کیوں نہیں تو پھر آپ پکڑے کا کون اگر نیب کے افسران یعنی اتنے مراد اگر لیں گے تو نیب نے تحقیقات کیسے کرنی آئی بی کے اوپر مجھے یہ بتا دیں سر نیب آئی بی ایف آئی اے ہم ساروں کو یہ ایک عمومی بات پتا ہے کہ یہ ایفیکٹیو ادارے اس طرح نہیں رہے اور میرا خلا جو آج کل بھی سوڑی بہتی ایکاؤنٹیبیلیٹی کسی کی برائے نام بھی ہو رہی ہے وہ بھی پتہ نہیں کس حکم کے تیعت کون حکم دے رہا ہے ہو رہی ہے ورنہ ہمارے ادارے اس قابل نہیں ہیں اور ہماری سکسٹی نائن سالہ جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ رہی ہے لیکن اب سر اس کو ٹھیک بھی تو کرنا نام جیسے وہ کہتے ہیں ایک بات ایک تو یہ تو کسٹوں پہ دیا جا رہا ہے آپ کو پتہ جو چائنہ سے آپ نے یہ اورینٹرین کے لیے پنجاب بینک سے لون لے کے دیا ہے اس کا بھی سود ہم دیں گے جو چائنہ نے دیا ہے پیسہ اس کا بھی ہم سود دیں گے تو یار ادھر کھڑپور پہ بانٹ رہے ہیں آپ کی مولو حکمران اس کو کرپشن نہیں سمجھتے آپ اس بات پہ تھوڑا سا کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے یہ تو پھر کسٹوں پہ ہے یہ صبح آپ ان کے لیے دو پروگرم کریں صبح پی اے اے کے شیرمن ہوں گے بچوں والی بات کر رہے ہیں ایسے ہی بیچاروں کو ڈانٹ رہے ہیں پوری بات ہے جو اپنا فالٹی تھری تھرٹیز لے لی ہے وہ ان کا کمیشن تو کھا لی ہے اور یار آپ کو کئی امبیسیڈر بنا دیں گے ہمارے پاس کم ہے چیز ہے سرکاری مال اٹھانے کے لیے سوگ لوگوں کا خون پھلا دیں گے آپ کو ایک نیا بلڈ بینک بنا دیں گے غریبوں کو مار گئے خون پینے سے انسان ذرا جاندار ہو جاتا ہے شیر کیوں انسان کو کھاتا ہے اس کا خون اس کو طاقتور کرتا ہے تو حکمرانوں کو بھی بیچاروں کو اگر خون موہ میں لگ گیا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے آپ اپنی لائن چینج کر لیں آریف امیر بٹی قاضی سعید صاحب امزالی عباسی لوگوں کا تو شکریہ لیکن میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی کبھی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ٹیلیویشن پہ جو ہے وہ کوئی پروگرام جس میں کرپشن کوئی بے نکاب نہ ہو رہی ہو اخبارات میں مختلف اخبارات میں کولمز کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے پن پوائنٹ نہ ہو رہی ہو لیکن مجال ہے کہ کوئی ایکشن ہو جائے ماں سوائے اس آدمی کے خلاف کہ جو حکومت کا منظور نظر نہ ہو آج الحمدللہ ایکزیکٹ اپ بول کے کیس میں شویب شیخ اور بقا ستیق کی فائنلی بیل ہو گئی اور ان کے خلاف ایک بھی جالی ڈگری ثابت نہیں ہو جس کا اتنا وعویلہ کیا ہوا تھا ایک بھی کمپلیننٹ پوری دنیا میں نہیں آیا اس کا اتنا وعویلہ کیا ہوا تھا مجھے صرف کوئی یہ سمجھا دے کہ اس طرح سے تیس ہزار افراد کا جو چولہ بند کیا گیا تھا اور جو ان کو بے گھر کیا گیا تھا اور چار سے پانچ بلین کا اس ملک کو نقصان پچا دیا گیا اور اس کے علاوہ بلینز آف ڈالرز کا جو ایکسپورٹس کے اندر نقصان پچا دیا گیا تھا اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہے یا یہ سب کچھ مادر پہ درازار ہے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ